گھر میں کسی مزار یا درگاہ کی تصویر کے سامنے چراغ اگر بطی لگانا کیسا ہے؟ زبردشت جہالت ہے اور اس بھدر کی توہین ہوئی ہے صاحب یہ تصویر جس کی تصویر آپ لگا رہے ہیں وہ بھدر ہے تو اس کی توہین ہوئی ہے یہ عقیدت نہیں ہے اس تصویر سے آپ کو کچھ ملنے والا ہے اور آپ میں کیا کا سوچ عرصہ ہے یہاں سے یہ مل جائے گا وہ مل جائے گا اس تصویر میں کچھ آئی ہی نہیں میں ملے گا کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اصل شیخ ہوتا ہے تصویر میں کچھ نہیں ہوگا اگر تصویر ہی سے آپ کو تصویر ہو جائے تو جو آپ کو پیاس لگے گی تمہیں پانی کی تصویر سامنے کر دیں دیکھیں کیسے پیاس مشتی آپ کو بھوک لگے گا تمہیں فروٹ کی تصویر کھانے کی تصویر روٹے کی تصویر بھوٹے بھی کیسے آپ کی بھوک مل جاتا ہے ارے بھوک بھی تصویر سے نہیں ملتے اصل سے بھوک اصل پانی لاؤ تو کیا تجھے اصل کھانا لاؤ تب بھوک ملے گئے اصل زبا لاؤ تو اس لگے ورنہ آپ داکتر صاحب دوا دیں آپ اس کو فوٹو لے رہے ہیں ہر پر تصویر ہے تو کیا کہیں گے یہ کمزوری ہے جو کام آپ کو تشور سے لینا تھا آپ کو کام تصویر سے لینا ہے یہ بہت فرقی بات ہے تصویر سے اس لیے آپ تصویر کریں اس لیے جتنی فوٹو گرافی کرتے ہیں یہ بلکل نقصان کا سولہ ہوتا ہے اخیدہ بہت ہے مگر نقصان کا بات ہے آپ جب تصویر دیکھنے کے عادی ہو جائیں گے تو کبھی بھی آپ کی پیر کا اصل ہی تھی آپ کے ذہن میں آئے گئے نہیں جب کبھی پیر کا خیال کریں گے تصویر کی صورت آئے گی چونکہ آپ اس ہی کے دیکھنے کیا گئے ہیں اصل پیر تو آئے گئے اور جو تصویر آپ کے ذہن میں آئے گئے وہ کہاں کچھ نہیں گئے اس کے اندر کچھ نہیں گئے وہ تصویر نہ عالم ہے نہ فاضل ہے اب وہ تک ہی گئے تصویر کے اندر کو کچھ نہیں گئے اور اگر آپ پیر کے ڈائریک تصور کر لیں اب جو تصور آیا ہے اب جو ذات آئی ہے وہ اپنے صفات کے ساتھ آئے گا تصویر میں تو کوئی صفات آئی نہیں وہ کیا ہے کتنا پناہ دخشان ہے جو لوگ تصویر ترانگ دیتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں وہ اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں بلوی شیطان بھی دھوکہ دینا چاہتا ہے کہ اس کو اصل سے دور کر دو تصویر سے لگا رہا ہے وہ اصل سے آپ کو دور کر رہا ہے اس نے کہا اصل سے تو فیض ملتا ہے تصویر سے تو کچھ کرنے والا نہیں تو ہمیشہ اس بات کا ذہن میں رکھنا چاہئے اسی لئے تصویر کشی کو حرام قرار دیا ہے حرام جو قرار دیا اس لئے اب کوئی مجبوری ہوتی ہے کسی کو کوئی عذر ہوتا ہے تو عذر اسے جس چیز میں رخصت ہو اس کو عام طریقے سے نہیں ماننا چاہتا ہے آپ کو کہنا میں پاسپورٹ برمانا ہے آپ کو کہنا میں کوئی وہ لینا ہے مجبوراں آپ تصویر نہیں کی جاتے تو پاسپورٹ ہی نہیں بنتا تصویر نہیں کی جاتے تو کوئی سکور میں داخلہ ہی نہیں ہوتا تو یہ ہے مجبوری کی چیز ہے یہ فیض لینے کی چیز نہیں ہے یہ نہیں سمجھے کہ فیض ہوتی ملے گا فیض نہیں ملے گا اتنے ہی فیض ملے گا کہ آپ کا داخلہ ہو جائے گا اور نہ اور پسنی تو اور یہ سب کرنا تصویر کو اصل سمجھنا ببت یہ خزرہ کے تصویر ہیں آپ اس کا احترام کریں اس کا احترام کریں مگر اس کو گمبت خزرہ سمجھ لیا تو آپ نے گمبت خزرہ کی توہین کی کعبہ کی تصویر ہے ٹھیک ہے آپ نے لیا یہ غیر جاندار کی تصویر تو آپ رکھی سکتے مگر اگر آپ نے اس کو کعبہ سمجھ کر اس کا تواب شروع کر دیا یہ غلط بہت ہے کعبہ کی تصویر کو تصویر سمجھو کعبہ نہ سمجھو یہ یہ انسان کی غلطی ہے کہ تصویر کو آپ نے اصل سمجھنا شروع کر دیا مجھو یہ